بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین کچھ اہم خبریں ایک ایسا آرمی چیف لگانے کی کوشش کی جارہی ہے جو عمران مخالف ہے میں اس پر آپ کو تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن کچھ اور بڑی خبر ہے جس طرح چین نے اوپرلی پاکستان کو ایک دھمکی دی اور یہ جو باجوا صاحب کا آپریشن سائیکلون ہے اس پر بڑی بات چیت ہو رہی ہے لیکن ابھی تک کس نے تفصیل نہیں بتائی میں اس پر تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اور یہ جشنہ آزادی کے نام پہ جو کتھ خانہ پنجابی میں کہتے ہیں جو بچایا گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے ضرور سب سے پہلے چین نے جو امریکہ کو دھمکی دی لیکن پاکستان کو بیچ میں رکھا اس کا اصل میں مطلب کیا ہے اگر میں اس کی ٹرانسلیشن کروں اپنے الفاظ میں تو امریکہ کی جو اس وقت ڈیپلائیمنٹ ہے پورے ریجن میں وہ چین اسے بہت زیادہ خطرہ سمجھ رہا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ملٹری کی ڈیپلائیمنٹ کہاں ہو رہی ہے چین نے اسی لیے سیدھا سیدھا کہا اور آگے سے امریکہ کا اچھا جواب بھی اس پر ہے امریکہ نے کہا ہے کہ ہم نہ صرف سعودی عرب کا ریجن بلکہ پاکستان سمیتھ کوئی یہاں پہ راستہ چھوڑیں گے نہیں ہم رہیں گے یہی پہ دوسرے معنیوں میں سعودی عرب ہو پاکستان ہو یہ سارا امریکہ کا جہاں جہاں انٹرسٹ ہوگا ہم رہیں گے اب شہباز شریف نے جو کل ایم بی ایس سے بات بھی کی جس پہ ایکانومی کا پیکج ملا وہ یہی ہے کیونکہ یاد رکھیں ایم بی ایس ڈیفنس منسٹر بھی ہے لیکن سب سے پہلے چین نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا امریکہ اپنی ری ڈیپلائیمنٹ جو فوجوں کی ہے کرنے کی اس پورے ریجن میں بند کرے وہ پہلے ایک مسئلہ کھڑا کرتے ہیں پھر اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے مزید مسئلے کھڑے کرتے ہیں لیکن چین یہ نہیں ہونے دے گا اور یہ بات ان کا اشارہ پاکستان کی طرح تو گیم جو ہے وہ بالکل آن ہے بہت سرے صافی جو ہے آپ کو پتہ ہے خبریں بریک کرتے رہے دیکھیں جی امران خان نے شاید امریکہ سے معافی مانگ لی اور ڈانلڈ لو سے بات ہوئی لابنگ کے لیے فرم لے لی امریکہ کا ذکر نہیں کیا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا لیکن دیکھیں امران خان نے جلسے میں اتنا پی ڈی ایم کو شہباز شریف صاحب کو یا زرداری صاحب کو نہیں رگڑا جتنا امریکہ مغرب اور ڈانلڈ لو کو امریکی انتظامیہ پر پھر اپنا ایک موقف شدت سے پیش کیا وہ خواجہ اثر اپنی ٹویٹ میں ڈانلڈ لو والے معاملے پر ایک بڑی بہت بڑی بھونگی ماری تھی ان کی بھی آج جو نا وہ کل طبیعت امران خان نے وہ کوئی صاف کر دی کیونکہ نہ تشدد ان کے کام آیا نہ ممنوعہ فنڈنے کا کام آیا نہ فوج مخالف ڈانیاں چلا پوری کی پوری قوم جس طرح یہ امران خان کا جو شو ہوا ہے اس پر میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں وہ ہوا کیا ہے معاملہ پورے کا پورو میڈیا انہوں نے ایون دیکھیں اے آر وائے کو بھی انہوں نے ڈرا دیا سب ڈر گئے کوئی آگے آنے کو یہ مارشلہ کی ایک فارم ایک شیپ ہے کیونکہ دیکھیں امران خان نے جو ہی لفظ فوجی بولا آپ دیکھ لیں بے شک اے آر وائے بول سارے میوٹ ہو گئے اتنی جرت نہیں ان کے اندر لیکن سوشل میڈیا زندہ ہے ہم لوگ ابھی زندہ ہیں تو بات تو ہوگی کیونکہ دنیا کے ٹاپ ٹرینڈ میں امران خان کا جلسہ ہے لاہور کا یہ جب بھی شو ہوا ہے یہ پوری دنیا میں آٹھ ملین لوگوں نے یوچیوپر دیکھا ہے چوبیس چینل دکھا رہے تھے دوسری طرح شہبازشی صاحب نے پینت سٹھ لوگ اور پھر کرتے کرتے ایک لاکھ تیز تک پہنچائی لیا پوری سٹیٹ مشینری لگائی سارا میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے اس کا ثبوت دیکھ لیا ندیم ملک سما انہیں کیا دے دیا ستارہ امتیاز بھائی کیا کیا انہوں نے ان کی میسیس بلزامبہ جی نون لکھی ہے میں نے بننا چاہ رہی اگلی تب اسمہ شیرازی یا حامد میر نجم سیٹھی ان سب لوگوں کے یہ شاید نشانے ایدر ہی ندگیت پکڑا آگئے اس سے پہلے اطول قاسمی کو آپ کو یاد ہے بنایا تھا پی ٹی وی کا جو دو کروڑ کی وائگرہ ہی کھا گئے اب مسئلہ یہ ہے جو ان کے ہاتھ سے گیم نکلتی جا رہے ہیں نیوٹرلز کے اسی لئے یہ آپریشن سائیکلون جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں میں آپ اس کے پوائنٹ ساب کو بتاتا ہوں تفصیل سے تاکہ آپ کو سمجھائے دو سال کی ایکسٹنشن اس میں شامل ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے تحریک انصاف کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے اور اگر معاملات کنٹرول سے بلکل باہر ہوگے بلکل تو پھر سیٹ اپ بنانا ہے حفیظ شیخ کا مہیدین آپ کو یاد ہو اس طرح کے ٹیکنوکریٹس لانے ہیں ان کو بٹھا دینا ہے عدلیہ میں ایسی بری طرح تقسیم ڈال لیں ججز آپس میں لڑے ان کے فیصلے ہر فیصلہ مشکوک ہو اور تاکہ جنرل صاحب جو ہے وہ پھر نئے آرمی چیف کے طور پر عاصف علی زرداری اور نواز شیخ صاحب سے نام لے جو انہوں نے لیا ہے وہ میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو ایک نئی پولٹیکل پارٹی سیاسی جماعت کا ظہور کریں اور حاجی صاحب اس کے پھر بعد میں پریزیڈنٹ بن جائے آپ کو بتائیں سوات والی سیچویشن اور یہ جو معایدے ہو رہے ہیں آقاال آدم تنظیم یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو کیونکہ میں آج آپ کو پندرہ گستہ ہوں اور آج بنگلہ دیش کے بانی آج ان کے ساتھ میں وہ بھی تھوڑا سبت آتا ہوں یہ تمام ایڈونچر کرنے کے پاکستان اس وقت آپ کو بتائیں نہیں کر سکتا ہندوستان کی دیکھ لیں ہمارے ساتھ پچھتر سال ہوئی ہے الیکٹر گاڑیاں بنا رہے ہیں وہ ایکانومی جو ہے دنیا کی لارجسٹ ایکانومی بننے جا رہی ہے رمٹنسل کی بہتر ہوگی پولٹیکل سسٹم ان کو اتنا امپروو ہوا اور اس میں صرف ایک سادی وجہ ہے بنگلہ دیش میں پندرہ سال آرمینی حکومت کی اس لئے پیچھے ہیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے ساری زندگی کی ہے ہندوستان میں آرمی کا وجود نہیں ہے سیاست میں اور یہ جو آپریشن اب طریقہ انصاف کے خلاف اور یہ جو اے آر وائی بند کرنے کے یہ معاملہ اسی لئے ہوا تھا کہ ستائیس جون کو اے آر وائی نے وہ بڑی وجوہات بیان کرنا شروع کی ابھی شروع کی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں جو پھیلی ہوئے جنرل فیس کی کرکٹ بیٹنوں کے ہاتھ میں سوشل میڈیا میں دوسری طب وہ گیند ہوئی تصویر پی لے آئے ہیں اب دیکھیں یہ جو بیٹ تحریک انصاف کا سائن ہے اور جنرل فیس جو ہے وہ ایک بڑے پیٹریلوٹک قسم کے آر وائی جنرل ہے یہ تصویر خود بولتی ہے پکچر سپیکس اٹس تاؤزن برڈز وہ کہتے ہیں وہ بول لیتی ہے اسی لئے انہیں پشاور سے اٹھا کے شہد بہاول پر بھی لگا ہے فوج کا جو انفلوینس ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ سے رہا اور یہ ٹرانزیشن اگر آپ جو پوری کلوزلی دیکھنے والا جو بند ہے اس کی کتاب پڑھے پولیٹیکل سائنٹس سٹیفن کوہن اس نے بڑی زبردست بات اپنی کتاب میں دی آئیڈیا آف پاکستان اس میں لکھ دی کہ بار 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 جو فوج پاکستان کی ترقی کے راستے میں آتی رہی یہ دیکھ لیں اس کی کتاب میں کورس سے ہی اس نے کہا ہے سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرمی چیف کو بنانا کیا جنرل ہیڈکوارٹر سے کال آئی گی نومبر سے پہلے یا کہیں اور سے آئی گی تو کہیں اور سے ہی آئی گی اندازہ ایک ہے کہ بیس جرنیل جو وہ ریٹائر ہوئے تھے جب دوہزار انیس میں باجہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی تھی ان کے انڈ تک اور اس میں سے ساتھ لیفٹینٹ جرنل بھی شامل تھے دیکھیں کیسے کیسے کام کے لوگ ضائع ہو اس کا مطلب یہ بڑے تھوڑے سے لوگ رہے گئے جن کا اتنی کریڈنشل جیسے اب ایک انڈیو کی جرنل ہے تیسر چوتھے نمبر میں وہ نہیں بن سکتے گئے بے شک جتنے مرضی اچھے ہو آپ دیکھ لیں کیونکہ لیفٹ نے جنرل سائر سمشمشاد جو ہے مرزا ہے وہ ٹھیک ہے عزر عباس صاحب کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے نمان محمود راجہ ہے وہ انشار انڈیو کے وہ نہیں بن سکتے جنرل فیض امید کو بننے نہیں دیں گے سینئرارڈی کبھی بھی اس میں وہ مسئلہ نہیں آپ کتنے پرانے ہیں آپ کی سیاسی سرگرمیاں اور سیاسی آپ کا کتنا رول ہے یہ بڑا اہم ہے اور پھر آپ سے انکل سام کتنا خوش ہے ابھی خبریں جو جنرل آمیر کے بارے میں آ رہی ہیں کور کمانڈر تیسویں کور کے یہ بدنامے زمانہ ہے فوج کے اندر ان عمران خان کے سخت مخالف لیکن باجوا صاحب کے قریبی اور کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اور شباز شریف انہوں نے جن کا نام جو ہے نا تجویز باجوا صاحب نے کرنا ہے اور کوششن کیوں گی اب یہ وہی شخص ہے کہ جسے زرداری صاحب کی جو آپ کو پتا ہے اومنی گروپ کے معاملات پر ساری جو منی لانڈری کی گیم ہوتی تھی ان کا نام بار بار آتا ہے اس میں بار بار آتا ہے عمران خان کے بارے میں اس مندر نے بڑی غلط باتیں بھی کی ہوئی ہیں ابھی جو لندن میں جنرل سائر شمشاد وہاں پہ موجود تھے ندیم انجم موجود تھے وہاں جنرل عزر عباس کو یہ نہیں لے کے لیے پھر یہ کہتے ہیں جی فوج میں آپ دالتے محل آپ خود کر رہے گی یہ جو بیس جنرلوں کو آپ نے اوپر سائج کی ہے کس طرح کی ہے اب کمانڈ ماننا سینئر کی اس میں بلا شوہ بڑا اہم ہے لیکن اگر آپ کا سینئر غدار نکل ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ائر مارشل اسغر خان کی آپ دیکھیں وہ ایکسٹریکٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں اس کی پٹیشن میں آیا تھا کہ یہ قانونی اور غیر قانونی حکم ماننے یا نا ماننے کے بارے یہ سکرین شوٹ چال لیں آپ دیکھ لیں اس پر پھر آپ اس کو بھی نہیں مانتے تو ہسٹری میں دیکھ لیں تاریخ میں آپ دیکھ لیں راشد منحاس پاکستان کی ہسٹری کا ینگسٹ پائلٹ تھا جسے نشانہ حیدر جیسا ایوارڈ ملا اب دیکھیں یہ نشانہ حیدر والا جو ایوارڈ اس کو دیا جاتا ہے کہ اس نے کیوں دیا صرف ایک بات پر کہ اس نے اپنے سینئی عرف سر کی بات نہیں مانی جو کہ غدار تھا اس وقت پاکستان کے حساب سے اپنا جہاز لے کے جانا چاہتا تھا راشد منحاس کو یوں ہی پتا چلا اس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا اب قائد قانون کی کتاب میں یہ حکم نہ ماننا غداری میں آتا ہے لیکن یہاں پر نہ ماننا حکم اس کا نشانہ حیدر دلو آ گیا اس کو اب سوال یہ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ کہ راشد منحاس تو ایک جنگ پائلٹ تھا اسے اتنا انٹیلیجنس کا تجربہ تھا نہ اس کی طرح مچور تھا نہ اس کو پتا تھا کہ یہ کہاں سے انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں جی کہ میرا افسر جو ہے وہ غدار ہے اس کی انسٹنکٹ نے بتایا اس کے حرکتوں نے بتایا جس طرح آج لوگوں کو پتا چل رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایوارڈ جو سب سے بڑا ایوارڈ پاکستان کی طریقہ اس کو دیا گیا اس کی بہادری پر وہ کیوں دیا گیا اسی لئے دیا گیا ہے اگر حکم آپ کا سینئر دے جو کا غیر قانونی ہو غیر اخلاقی ہو تو پھر وہ آپ وہاں پر اصولوں کے مطابق نہیں چلتے اس کا حکم نہیں مان سکتے تو آپ کو پھر انعام ملتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوا آپ عمران خان کا دیکھ رہے ہیں ابھی 93 فیصد جو ابھی عرب میگزین کہہ رہے ہیں خلیج ٹائم کہ پاکستان کا سب سے بہترین وزیراعظم پشلے پندرہ سال میں ساری بہترین اب دیکھیں عمران خان کی بہنیں جس کے جلسے کے باہر کھڑی ہوئی دروازے پر جلسہ سن رہی ہیں عام لوگوں کی طرح کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں کراؤڈ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں بہنیں آپ تصور کر سکتے ہیں اس طرح شہباز شیف تقریب کے لئے مریم نواز صاحبہ سنیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا اور یہی وی ای پی کا کلچر توڑا اسی لئے وہ لوگوں کے بیچ میں چودہ آگاست آئی دیکھیں نا آپ کا آرمی چیف پاکستان میں نہیں آیا لندن میں پاکستان کی ہائی کمیشن میں جو جشن آزادی کی تقریب تھی تقریب ختم ہونے کے بعد جناب تشریف لائے اور اس کے بعد ان کی وہ جو مخصوص محفلیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے مخصوص ان کی محفلیں ہوتی ہیں اور اسی طرح کس طرح کی اس کی مثال آپ دیکھ لیں پاکستان میں محفل لگی گندے ناچ مجرے جشن آزادی کے نام پر انہیں اتنی غیرت نہیں آئی کہ پیچھے قید عظم رحمت اللہ کی تصویر اور آگے گندگی نہ کلچر ہے نہ مذہب ہے ہمارا اس کے نام پر ہم نے پاکستان لیا تھا شہباز شریف ان کی تعریفیں کہا رہا ہے جی بڑا بڑی محنت کی آئی ایس پی آر اور میری ٹیم نے انہیں میں مبارک بات دیتا ہوں مبارک بات مولانا فضل الرحمن صاحب کو دینی یہ دیکھے وہ تیتنیوں کی بات کرتے ہیں ان ظلموں نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان بنانے والے قربانیاں دینے والے یہ قربانیاں مجرے دیکھ کر انہیں خراج عقیدت دیں گے اتنی بحسی اور بغیرتی ایکانومی کہتا چلو جو انہوں نے حال کیا فروری میں دیکھیں حکومت کی ایکسپورٹس اس وقت 36 فیصد تھی ہندوستان اور بنگلہ دیش سے اوپر آج منفی میں ہندوستان بنگلہ دیش تو چھوڑیں آپ افغانستان سے بھی ایکسپورٹ میں پیچھے چلیں گے کیونکہ وہ بھی کوئلہ آپ کو بیچ کر ان لوگوں کو بیچ کر اوپر ہے ان کا تو بندہ ککھ نہ رہے یقین کریں ایسا غصہ آتا ہے دیکھ کے نہ ایکانومی کی فکرز عمران خان کیا کرتا تھا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم درود کی محفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جسے باجوہ صاحب پسند نہیں کرتے کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑتا ہے شلوار کے میز پہنتا ہے میجرشو یہ تھا آج یہ فل فلج مجرے دیکھ رہے ہیں باجرے تھا سٹا گانا لگا ہوا ہے وہ باجرے کہتے ہیں باجوے کا سٹا کر دیتے ہیں اسے اچھا تھا ان کے لئے کرپشن کوئی ایشو تھا ہی نہیں کبھی بھی ان لوگوں کبھی بھی نہیں اسی لئے دیکھیں جنرل سجاد غنی کو چیئرمن وابڈا بلکل اسی طرح جسے بطیجے بھانجے سمدی بھانجیوں کو سسرالیوں کو ان لوگوں کو ننے نوازا ہے قائد عظم کے پاکستان میں اس طرح میرٹ کا قتلیں آؤں کب تک یہ خاموشی رہی ہے اب دیکھیں خود یہ تو چلے سیاسی کرتے رہے باجوہ صاحب کا اپنا نیفیو عزیر محمود عزیر محمود گھومن پورا نام اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ سیکٹری پاکستان ابھی جو کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمیشن ہے اوٹاوا میں فورن آفس کے سورسز کہہ رہے ہیں کہ ابھی پچیس سال شاید اس کی عمر نہیں ہے یہ ابھی کنفرم میرے پاس رپورٹ نہیں ہے لیکن پچیس سال اس کی عمر نہیں ہے ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن وہ آلڑی اس کو لگایا جا رہا ہے تاریخ گواہ ہے کہ برے سگیر کی آپ تاریخ پڑھ لیں جس کو بھی طاقت ملی اس نے ہمیشہ اپنا ایک اللہ کے وطن بنا لے چاہے وہ کوئی بھی تھا آج بنگا بندو شیخ مجیب پندرہ اگرہ سنسی سو پچھتر کو آج کی تاریخ میں انہیں راستے سے رہا ہے لیکن یہ وہی شخص تھا جو محبِ وطن پاکستانی تھا پورے پاکستان میں سویپنگ وکٹری تھی جنرل جیعہ خان اور ذلفکارلی بھوٹا نے ملکہ ہم اسے مانتے نہیں ہے حکومت نہیں بنانے دی اور ایک چلتا پھر اچھا بھلا پاکستان سے بنگلہ دیش نکل کے دیکھنے کیا ہوا یہ عمران خان کے ساتھ جو ہوا بلکل وہی معاملہ تھا خدا کی قسم کسی اور لیڈر کے پاس اتنی طاقت ہوتی کب کب اختونستان بن جگہ لیکن یہ محبِ وطن شخص ہے عمران خان پاکستان اور پاکستانیوں کی پرواہ ہے یہ نیوٹرل تھوڑی سی غیرت کریں ابھی بھی معافی مانگ کے سب کچھ درست کریں دیکھیں لندن میں ویمبلے سٹیڈیم میں کتنا بڑا ایشو ہوا ہے وہاں جو لندن میں پاکستانی ہیں میں خود یہاں پاکستانی لوگ اس دفعہ پرجوش منا نہیں سکے جشنِ ازادی انہیں لوگوں کی وجہ سے جس وطن کی وجہ سے ہم قائم ہیں اس کے بننے کی خوش ہی نہیں منا سکے ہم لوگ جس سے میں انہوں نے ایک گلہ شکوا میں کاٹ دیں ساری باتیں افسوس ہوتا ہے کس طرح لوگوں کو یہ سنائیں دل ان کے خون کے آنسو رو رہے لوگ چپ کر جاتے ہیں کیا کریں یار ورنہ تباہی بربادی ہے یہ فوج مخالف عمران مخالف جو لگا رہے ہیں انٹرنیل یہ کوئی حل نہیں ہے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا یہ معاملات خراب ہوں گی عمران خان کب تک چپ رہے گا لوگ نہیں چپ کرنے دیں گے اپنا خیال لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جازے اللہ حافظ